ہیلو ڈیر فرینڈس لیکچر نمبر سیکس سیپر نمبر سیکن وارسن کرک مارڈل ڈیر سٹوڈنٹس وارسن این کرک دو سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ جو ڈی اینے ہے وہ کس طرح سے دکھائی دیتا ہے تو ڈیر سٹوڈنٹس میں آپ کو ریمائنڈ کروا دوں کہ ڈی اینے کیا چیز ہے دیکھیں اگر ہم لیونگ آرگنیزمز کا بات کرتے ہیں تو لیونگ آرگنیزمز کی لائف کا جو سب سے چھوٹا یونٹ ہے that is a cell cell کے اندر نیوکلیس نیوکلیس کے اندر ہوں گے کروموسومز اس شیپ کے اندر آپ کو دکھائی دیں گے تو اگر ہم کروموسومز کے ایک چھوٹے سے سیکشن کو زوم ان کر کے دیکھتے ہیں تو آپ کو وہ سیکشن کو اس شیپ میں دکھائی دے گا کیوں کیونکہ کروموسوم کس سے مل کے بنا ہے ڈیر سٹوڈنٹ کروموسوم مل کے بنا ہوتا ہے ڈی اینے سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ والا پیٹرن سیکشن آپ کو دکھائی دے رہا یہ کیا چیز ہے یہ ڈی اینے ہے اب اس موڈل کو دیکھیں یہ شیپ کو دیکھتے ہوئے کافی سارے پوائنٹس دیئے وارسن ان کرک نے اس میں سے پوائنٹ نمبر فرسٹ کیا ہے کہ جو ڈی اینے کا سٹرینڈ ہوگا یہ ہمیشہ دو سٹرینڈ پر مشتمل ہوتا ہے تو دو سٹرینڈ پر کیسے مشتمل ہے دیکھیں ڈی اینے کو جب بھی دیکھیں گے تو دو سٹرینڈ ہوں گے یہ دیکھیں ایک سٹرینڈ یہ اور دوسرا سٹرینڈ آگیا یہ والا رائٹ تو دو سٹرینڈ آگیا پہلا پوائنٹ سیکنڈ پوائنٹ دیکھیں تو یہ آپ کو کس شیپ میں دکھائی دے گا دیس واللوک انٹو دا لیڈر شیپ یہ آپ کو سی ڈی کی شیپ کے اندر دکھائی دے رہا دیکھیں ذرا سی ڈی کی شیپ میں دکھائی دے رہا اس وقت اچھا جی اس کے بعد نیکس پوائنٹ آگیا اگر ہم ڈی اینے کی ایک بڑا مالیکیول ہے جو بڑی چیز ہوتی ہے وہ ہمیشہ چھوٹے چھوٹی چیزوں سے مل کے بنتی ہے ٹھیک ہے ڈی اینے ایک بڑے مالیکیول ہے ایک چھوٹے 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 سب یونٹسہ مل کے بنا ہوگا جذرہ ہوں گے ہم اس کو نام دے دیں گے جس چیز سے مل کے بنا ہوگا جس سب instructs کو کیا نام دیں گے تو KiYouKkell بوڑ کریں یہ جو بلو کلر کے اندر dear student بنے ہیں یہ کیا ہیں nucleotide nucleotide है جس سے کسید بن گئے , یہ دیکھیں اس کے اندر nucleotideity کتنی ٹائپس کے ہوتے ہیں اس کے اندر چار طرح کی نیوکلیوٹائیڈز ہوں گے ایڈانین تھائیامین نیوکلیوٹائیڈ سائٹوسین نیوکلیوٹائیڈ گوانین نیوکلیوٹائیڈ ایڈانین نیوکلیوٹائیڈ کو ہم ریپریزنٹ کرتے ہیں ایسی طرح سے تھائیامین نیوکلیوٹائیڈ کو ریپریزنٹ کریں گے تی سے سائٹوسین نیوکلیوٹائیڈ کو ریپریزنٹ کریں گے سی سے اور آگیا پھر ہو سکتا ہے مرید اوازیار پیسی نیوکلویٹوریشی ملتے جارہے تو نیوکلویٹوریشی بینے سے نیکلویٹوریس صرف بن گیا تو سیم تو سیم اس طرح ادھر بھی نیوکلیٹرائیڈ ہوں گے ادھر بھی ہیں پھر اس طرح سے یعنی کہ نیوکلیٹرائیڈ ملے تو کیا بن گیا آپ کے پاس ڈی این نے بنا اور یہ بات آپ کو کون بتا رہا ہے دیس ون اس ٹیل بائی دا واتسن اینڈ کریک اب دیکھ لیں کراس بریجز کیا ہوتے ہیں ڈیر سوڈنٹ سٹارٹ پہ میں نے ایک بات کی تھی میں نے آپ سے کھا تھا کہ د این نے دو سو ٹریند پر مشکمج لے اب یہ جو دونوں سو ٹریند ہے يا دونوں اس ٹریند بلیک کی ذریعه بلیک لائنز کے ذریعه سے آپس میں cut چھوا یعانت میں اب یہ بلیک لائنز ہوں گی ڈیس بلیک لائنز آر نون ایزا کروس برڈجز د Leycom2 بتئیش اس ان کو کیا نام دے دیں گے kراس bرجز کا نام دے دیں گے اور یہ جو کرس بریجز ہیں یہ کس کے درمیان میں ہیں یہ ان نیوکلیوٹوائیڈ کے درمیان میں ہیں فار اگزامپل ڈیر سوڈنٹ ادھر ایک نیوکلیوٹائیڈ آگیا ایڈانی نیوکلیوٹائیڈ اس کے اوپس ادھر نیوکلیوٹائیڈ آجے گا تھایا میں نیوکلیوٹائیڈ یہاں پر تھایا میں نیوکلیوٹائیڈ ہے اس کے اوپس ایٹ آجے گا ایڈانی نیوکلیوٹائیڈ تو دیکھیں ذرا ایڈانین نیوکلیوٹائٹ اور تھامین نیوکلیوٹائٹ آپس میں کس طرح سے اٹائچ ہے یہ آگے اس کی کراس بریجز اس کے مجھے سے اٹائچ ہے تو یہ ہمارے پاس پوائنٹ آگیا کہ ڈی این نے دو سو ٹرینڈ ہے دو سو ٹرینڈ جو ہوں گے وہ لیڈر لائک ہوں گے اور یہ جو ڈی این نے ہوگا یہ سب یونٹ سے ملکے بنا ہوگا نیوکلیوٹائٹ سے چار طرح کے نیوکلیوٹائٹ ہوں گے آدین آدhrion ثوامینceksin اور دوانین اور یہ جو نیوکلیوٹائٹ ہوں گے یہ نیوکلیوٹائٹ آر آتائچ ہے آیا گوٹائٹ چیز پ doubٹ��